موسیقی 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 ایسا ہی ہے کہ سمجھ نہیں آرہا موسم ہے بلدیات الیکشن کا ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے بارش کی نظر ہو گئے بیہائنڈ کیا ہے آئی ڈونڈ نو آپ کیا کہتے ہیں الیکشن سے کیا ابھی تک میں بڑا ایک تیکھا سوال ہے جب ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بہت بہت میں جنرلی بات کرتی ہوں بلکول کلیر تو انہوں نے کہا برا نہیں منانے کی بات میں نے کہا اوہ تک سمتہ ہیں برا کبھی ہماری حکومت ہوں ہمیں پانچ سال حکومت کرنے دو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دو تین ایسی حکومتیں آئیں جنہوں نے تین پانچ سال حکومتیں کی لیکن انہوں نے ایسا کیا وکھار لیا یا کیا ایسا پریزن کر لیا جس کو ہم سمجھیں کہ واہ واہ کیا بات ہے ہم لگتا ہے وہیں کے وہیں کراچی تو ہم لگتا ہے وہیں کھڑا ہے آپ کو لگتا ہے وہیں کھڑا ہے بسم نیر مارنے پہلے چیز تو یہ کہ جمہوری جو طرز حکمرانی ہوتی ہے اس کے اندر آدادی اکثریت کو دیکھایاتا ہے اب جو آدادی اکثریت ہے وہی انہی لوگوں کی ہوگی جو کہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں جن کے پاس کیپیسٹی ہے جن کے پاس اپنی ریسورسز ہیں یہاں پر فیوڈلیزم ہے جاگردارانہ نظام ہے اس جاگردارانہ نظام کی وجہ سے جو اکثریتی آدادی دور پر لوگ آتے ہیں پارلیمنٹ میں وہ جاگردار ہوتے ہیں بدقسمتی سے اس ملک پہ تسلط جاگردارانہ سوچ کا استحصال کرنے کی سوچ والوں کر رہا اور آج تک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اگر میڈیوکرز یا اربن ایریاز کی پولیٹکس کی بات کریں گے تو یہاں سے ابرنے والی کوئی بھی خیادت ہو اس کو اس جاگردارانہ نظام کے اوپر چلنے والے اس کو فروغ دینے والے اس کو تقویت دینے والے لوگوں سے ہی کوئی نہ کوئی اتحاد کرنا پڑے گا اچھا اب جاگردار سوچ رکھنے والا کوئی شخص یہ کسی ایک عام آدمی کو کیوں اپنے برابر میں بٹھائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر نہ تو لینڈ ریفارمیشن ہوں گے نہ اگریکلچرل ریفارمیشن ہوگا نہ ہی ٹیکس نیٹ بڑھے گا کیونکہ اربن ایریاز میں جو شخص نوکری کرتا ہے وہ شاید زیادہ ٹیکس دیتا ہے بنیزبت اس کے کہ جو چالیس گناہ زیادہ اس سے پیسے کماتا ہے سو گناہ زیادہ پیسے کماتا ہے جاگردار ہے وہ اتنا ٹیکس نیٹا اس ملک میں استحصال کرنے والی قوتیں مسلط ہیں یہ بات تو تیہ کر لیں اچھا اب ان کو فیس کون کرے جو فیس کرے گا وہ نشان عبرت نہیں بنے گا کیا پچھتر سالہ دور میں کئی ایسی تحریکیں ابر کر سامنے نہیں آئی جنہوں نے جو سفارہ ہوئے اور ان کو استحصال کا نشانہ بنایا گیا اور ہمیں اپٹمسٹک رہنا چاہیے پچھتر سال ہوئے ہمیں آزادی کو دنیا کے دیگر ممالک کو دو دو سو سال لگ جاتے ہیں سیویلائزڈ ملک بننے میں ہمیں ابھی صرف پچھتر سال لگا ہے بہتر یہ کہ ہم جلد از جلد سیکھیں ہمارا پروسی ملک جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا وہاں پر جاگردارانہ نظام ختم کر دیا گیا لیکن کیا وجہ ہے کہ یہاں پر وہ نظام طرز حکمرانی انگریز کے چھوڑے وے تابدار لوگوں کے سپورٹ کر کے گئے اور وہی تمام لوگ آج یا ان کی نسلیں پیدر پہ حکمرانی کر رہی ہیں یہاں پر مکس جو ٹائپ آف گورنمنٹ ہے جو مائنڈ سیٹ ہے کہیں پر ٹرائبل سسٹم ہے کہیں پر فیوڈلزم ہے کہیں پر ڈیموکریٹک نورمز کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریٹک نورمز کے چیمپینز ہیں وہ سب سے بڑے استحصال کرنے والے لوگ ہیں بدخسمتی سے اچھا اب کراچی کی بات کر لیتے ہیں کیا کراچی کے ساتھ ناروہ سلوک پہلی دفعہ ہو رہا ہے کیا کراچی والوں کے ساتھ آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے کراچی کے ستالو رکھنے والے جو کراچی کو آپٹ کیا جن بیروکریٹس نے جو پاکستان کو ترقی دینے کے لیے آپٹ کر کے پاکستان آئے کیا ان کو یک جنبش قلم فارغ نہیں کیا گیا کیا ہزاروں سی ایس پی افسران کو فارغ نہیں کیا گیا کیا جو گوہرہ یوب نے یہاں پر اردو بولنے والے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے فاطمہ جنہ کو سپورٹ کی تھی الیکشن میں ان کے ساتھ استحصال نہیں کیا کیا قضبہ علیگر کا واقعہ یاد نہیں ہے کیا آپ کو بشرا زہدی کا کیس یاد نہیں ہے کیا بیوہ کورٹر پہ حملہ یاد نہیں ہے کیا سوراب گوٹ کے اوپر حملہ یاد نہیں ہے اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں تو کراچی کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے پھر ایک اور چیز اکنومک کریسز بھی ہوا آپ کا اکنومک خطل بھی ہوا کیسے کہ وہ تمام لوگ جو سرمایہ لے کر آئے پاکستان میں پاکستان کو استحقام دینے کے لیے کیا نیشنلائز نہیں کیا گیا ان کی انڈسٹریز کو کیا ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن کو نیشنلائز نہیں کیا گیا ان سے تمام چیزیں جو پاکستان لے کر آئے تھے پاکستان کو تقویت دینے کے لیے لے کر آئے تھے وہ ان سے ہتیاہ نہیں لیے گئے کیا وہ انڈسٹریز کو ہتیاہ لینے کے بعد جب ان کو واپس کیا گیا تو اس کی جس بدحالی میں واپس کیا گیا کیا یہ موجود نہیں ہے تو بالعموم کراچی کے لوگ یا کراچی سے تعلقنے والے لوگ یا وہ لوگ جو بلفاظ دیگر جو ہم اردو سپیکنگ کمیونٹی سے تعلقنے والے لوگ کہتے ہیں کیا ان کے ساتھ پہلی دفعہ استحصال ہو رہا ہے اگر آپ یہ تلخ بات ہے اگر آپ ڈیٹا انیلیسز کر لیں اور میں جو آپ کے ناظرین ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ ڈیٹا انیلیسز کر لیں کہ اس ملک میں اس ملک کے قیام سے لے کر آج تک جو مرنے والوں کی تعداد ہے دہشتگردی میں کسی بھی جگہ دہشتگردوں کے ہاتھوں یا ماورہ عدالت قتل ہو اس میں اردو سپیکنگ کمیونٹی کے لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے کیا دہشتگرد تھے یہ کیا پاکستان بنانے والوں کی اولاد دہشتگردوں کی اولاد تھے کیا انہوں نے یہ جرم کیا کہ پاکستان کے لیے ان کے باپ دادا نے آپٹ کیا پاکستان بنانا تو اگر آپ یہ ڈیٹا انیلیسز کر لیں تو آپ کے سامنے فگرز آ جائیں گے کہ مرنے والوں کی تعداد کتنی ہیں یہ علیہ دہ بحث ہے کہ کس نے کس کو مارا یہاں پر تعلیمیہ یہ ہے مقتول بھی اردو سپیکنگ اور قاتل بھی ہے اردو سپیکنگ کو ڈیکلیئر کیا جاتا رہا تو کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ اب کراچی جو ہے ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے یہاں پر تمام اقوام زبان کے لوگ رہتے ہیں کراچی کی ایک گلی میں اگر پانی نہیں آئے گا تو وہاں پر رہنے والا سندھی ہو پنجابی ہو پختون ہو اردو سپیکنگ کے کمیونٹی کے ساتھ بندہ ہو یا فیملی ہو وہ بھی متاثر ہوگی تو ہم اب کراچی کی جب بات کرتے ہیں تو کراچی میں رہنے والے تمام لوگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں کراچی کو تقریباً دس سال سے پروینشل فائننس کمیشن کے ایوارڈ کیوں نہیں دیا گیا اردو روپے واجب لعدہ ہے کراچی جس طرح ریوینی دیتا ہے کیوں نہیں دیتا ہے دوسری چیز دنیا کا کوئی ایک ملک بتائیں جہاں پر میئر یہ کہہ کہ ہمارے پاس کچھرہ اٹھانے کا اختیار نہیں ہے لیکن کراچی وہ بدخسمت شہر ہے جس کے میئر کے پاس کچھرہ اٹھانے کا اختیار نہیں ہے بلکہ وزیرحالہ کے پاس ہے بلڈنگ کنٹرول مارسٹر پلان ایس بی سی اے کورٹرن سیوریج بورڈ یا مارسٹر پلان نہیں ہے آپ کے شہر کا تو یہ تو انٹینشنل نہیں ہے اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمکیم کوئی ریلیونٹ کر دیں کوئی اور چیمپئین آکے اتنا آب و تاب اور شدومت کے ساتھ یہ بات کرنا شروع کر دیں اپنے اوپر ایف ایر اے کٹوائے ہمت پیدا کریں مار کھائے اپنے کارکنان کو خدا نہ خاصا شہید کروائے آئے نہ کوئی آو کے کر لیں ہم نے تو کیا ہم بغت رہے ہیں اس کو ہماری طاقت اس جیسی نہیں رہی کیونکہ اتنا پٹھتے رہا رہے ہیں تیس سالوں سے اور کیوں پٹھ رہے ہیں بھائی کیا وہی سوال آتا ہے دیکھیں ہر جگہ پر غلط صحیح لوگ ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایمکیم سے تعلق رکھنے والے لوگ ام الخبائز تھے ایسا نہیں ہے صحیح سمت کی طرف پاکستان کو استحقام کی طرف لے جانے کے لئے پاکستان کا ایکنومک انجن کراچی ہے کراچی کو مضبوط کرنا ہے تو کراچی مضبوط ہوگا تو پاکستان خود بہ خود بہتری کی طرف جائے گا مگر بدقسمتی سے جو ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ جو پاور لسٹی جو جو الیٹ کلاس ہے ہماری جو رولنگ کلاس ہے وہ تو اپنے چکروں میں لگی ہوئے ان کو تو اسے پاور چاہیے رول کرنے کے لئے کیونکہ وہ عادی ہیں دراصل وہ سمجھتے ہیں کہ انگریز ان کے سپورت کر کے گیا ہے یہ سامراجی خود ان کے سپورت کر کے گئی ہے کہ لو پکڑو اور اس کو رول کرو انجائے کرو اپنے پرولیجز تو جب تک کہ فیوڈیلزم ختم نہیں ہوگا یہ مائنڈ سیٹ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ لینڈ ریفارمیشن اگریکلچرل ریفارمیشن ٹیکس نیٹ کے انفورسمنٹ لوکل گورنمنٹ کی انفورسمنٹ آرٹیکل ون فورٹی کا اطلاق نہیں ہوگا سب بیکار ہیں آپ جتنی کوشش کر لیں آج ایمکیو میں اگر ایمکیو کو مار مار کے فارغ بھی کر دیا گیا تو دوسری پارٹی آ کر اگر اگر حمد کرے کوئی آتی ہے تو اس کے ساتھ بھی ہی ہوگا پچھتر سالوں سے دیکھ رہے ہیں فاطمہ جنہ کو راہ کا ایجنٹ نہیں منایا گیا کیا تصور کر سکتا ہے کہ فاطمہ جنہ جیسی خاتون جو کہ خائد آزم محمد علی جنہ کی بہن تھی جنہوں نے پاکستان مومنٹ میں اپنا قلیدی کردار ادا کیا وہ کس طریقے سے پاکستان کی دشمن ہو سکتی ہیں تو یہاں پر تو سرٹیفیکٹ بھی حب الوطنی کے دیے جاتے رہے سب کچھ ہوتا رہا لیکن باوجود ان تمام چیزوں کے قوموں کو ارتقاء میں ٹائم لگتا ہے وقت لگتا ہے بہت ساری خوربانگیاں دینی پڑتی ہیں بعد لینا خواستہ برداشت کرنا پڑتا ہے چیزوں کو لے کر چلنا پڑتا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمارے لئے تو اردو بولنے والوں کے لئے تو خاص طور پر یہ ایک سمجھ لے کہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ ہمارے اجداد کی بنائیوی چیز کو ہم کیوں کر کیسے کسی کے ہاتھوں برباد ہونے دیں گے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے آپ کو خوربان کریں جو بھی کریں لیکن اس ملک کو ترقی دیں اس ملک کو فروغ دیں اس ملک کی سالمیت کے لئے کام کریں اچھا کراچی میں ریونیو سب سے زیادہ جرنیٹ کراچی ہی کرتا ہے اور بہت سارے آؤٹ آف سیٹی سے لوگ یہاں پر اپنے روزگار کے لئے آتے ہیں کوئی پلان کیوں نہیں بنتا کہ ہم کیسے ان کو فیسلیٹیٹ کریں اور اس ریونیو کو جو سب سے زیادہ جرنیٹ کرتا ہے وہ ابھی تک بیسک چیزوں میں ہی علجاوے ہیں الیکٹرسٹی میں علجاوے ہیں اگر آپ کے گھر میں بجلی نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے آپ کا پورا لائف سٹائل خراب ہو جاتا ہے گھر میں ڈسٹربینٹس ہوتی ہے گیس موجود نہیں ہے آپ کے گھر میں سیورش پرابلم ہے یعنی کہ بیسک چیزوں میں ہم اتنے پچتر سالوں میں اور کس شہر میں کرراچی میں آپ کو علجا کے رکھائی اس لئے گیا ہے کیونکہ زیادہ سوچیں نہیں پھر آپ کیونکہ آپ زیادہ آپ پانی کے مسئلے میں فسے رہیں گے تو بچے کی پڑھائی اور اس کی ہائر ایجوکیشن کا کیسے سوچیں گے آپ آپ جب گیس کی ترسیل اور کھانا پکانے اور روٹی روزگار کے چکر میں فسے رہیں گے لائن اورڈر کے اپنے آپ موبائل بچانے کے چکر میں فسے رہیں گے تو آپ گٹر کے لائن کے اوپر جمپے لگا لگا کے جا رہے ہوں گے تو اسی میں انگیج رہیں گے آپ کو اسی طرح رکھنا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ رکھا ہی گیا ہے اس طرح کہ جب یہ بات کی جارہی ہے مثال کے طور پر معمولی سی چیز بسک نیسیٹی کی بات کر لے دو کے فور کا منصوبہ کنسیف کیا گیا نمت اللہ صاحب کے دور میں اس کے بعد ہونا یہ چاہیی تھا بیس سال کے اندر ہو جانا چاہی تھا سوائی گورنمنٹ نے کیوں نہیں کیا سینسز کیوں نہیں ہوئے اگر آبادی کے صحیح معنیوں میں گن لیا جاتا تو کیا اربن ایریاز کی سیٹیں زیادہ نہیں ہوتی کیوں نہیں گنا گیا یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کیا کراچی جس طرح ریونی دیتا ہے تو نیشنل فائنائنس کمیشن کے بعد پروینشنل فائنائنس کمیشن سن گورنمنٹ کیوں نہیں کراچی کو اس تناسب سے پیسے دے رہی ہے جو کہ قانون کہتا ہے اربوں روپے واجب الادائیں کوئی بھی یوزیلیٹی کی مارکٹ جو ہے مونوپولائز نہیں ہوتی وہ اولیگو پولی ہوتی ہے ان کے چار پانچ کامپٹیٹرز ہوتے ہیں کیوں کہ الیکٹرک کو مسلط کر کے رکھا گیا ہے چلیں ان کا انفرسٹرکچر ہے ڈسٹریبیشن کے بہت سارے اورے ریان بھے ابھی چھے چھے ہزار پیس مہین ہے بلک کیا ہے بلا بجا یہ پلندر ہے نا دیکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی بھی آئی تھی لوٹ مار کر رہی تھی کئی سو سالوں تک یہاں پر لوٹ مار کیا یہاں کے لوگوں کو استحصال کیا یہ کیا ایسٹ انڈیا کمپنی ہے یہ کیا بنا رہے ہیں آپ جو جو انوالو ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو اس کو فروغ دینے میں اس کے خلاف آواز بلند نہ کرنے کے جرم میں تمام لوگ تاریخ کا حصہ بنیں گے تمام لوگوں کو لکھا جائے گا آپ کو آلٹرنیٹ انرڈی کی طرف آنا تھا کیوں نہیں آئے آپ کا جو ونڈ کوریڈور ہے جمپیر وغیرہ کا حصہ جہاں پر آلٹرنیٹ انرڈی کے ونڈ تربائنز لگنے تھے وہ ابھی تک کیوں نہیں ہوئے مشرف ساپ کی مہربانی کے انہوں نے اس جگہ کو لینڈ الوکیشن کی تھی ہو جانا چاہیے تھا آلٹرنیٹ انرڈی کی طرف شفت ہو جانا چاہیے تھا میں ذاتی طور پر جب میمبر نیشنل اسمبلی تھا میں نے دو دفعہ نیپرا کو کال کیا ہم نے سٹینڈنگ کومیٹنگ میں مٹنگ کال کی اس وقت بھی استحصال ہو رہا تھا میں نے تین پوائنٹس کیتے کہ آپ کے ٹیسٹنگ لیبارٹری بھی آپ کی اپنی منو منمانی بھی آپ کی اپنی ٹیریف دیٹرمنیشن بھی آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں اس میں آپ کو فیول کے اوپر جو آپ کو شفٹ کرنا تھا وہ بھی آپ نے نہیں کیا فوسیل فیول استعمال کرنے کے ایسے کوسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے تو کراچی کے لوگ بھوگت رہے ہیں پھر آپ آ جائیں آرٹیکل ون فورٹی ہے کیا لوکل گورنمنٹ آپ پہلے سندھ گورنمنٹ تو تیہ کر لیں کہ کیا پالیمنٹینز کے ذریعے دیولپنٹ کا کام کرنا ہے یا لوکل گورنمنٹ کو رکھنا ہے یا میر رکھنا ہے یا فارغ کر دیں آرٹیکل ون فورٹی اگھٹائی دیں لیکن آپ لوگ اس تو کمیٹمنٹ ہو ہی تھی اس دفعہ آپ کو کچھ خاص بڑی سیٹ ملی ہماری سیٹ تو نہیں ملی ہے کمیٹمنٹ ہو یہ لکھت پڑھت میں لکھت پڑھت میں وہ چیز جو تیس سال سے ہم لیڑ رہے ہیں سیاسی طور پر جمہوری انداز میں پٹ رہے ہیں افائیانے کٹوا رہے ہیں بول رہے ہیں وہ چیز آج لکھت میں تو آگئی بیس سال کے بعد میں نہ ہوں آپ نہ ہوں بیس سال کے بعد کوئی اس لیٹر کو لہرہ آگے دکھا کر بتا رہا ہوگا کوٹ میں کہ بھائی یہ لیٹر ہوا تھا آج سے چالیس سال پہلے سائن آج رہزم کے چودہ نکات بھی اسی طرح سائن ہوئے تھے اس کے بعد امپلیمنٹیشن کی طرف گئے جدو جہد کے نتائج بیٹے بٹے تشتری میں نہیں ملتے جدو جہد کے نتائج دہائیوں میں سبیوں میں ملتے ہیں لیکن آپ لوگوں میں کہوں گی بڑی معصوم ہو گئی امکیوم کے انہوں نے اسی لیے پی ٹی ایم کو سپورٹ کی تھی اپنی عوام کی وجہ سے جو بہت زلالت ان کو میں یہ کہوں گی بڑی انسلٹ ان کو فیل ہوئی کہ ان کے ابھی تک جن حکوم حقوق کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو سٹینڈ اوور لیا کہ ہم ان کے لیے کر رہے ہیں لیکن وہ وہیں کے وہیں ہیں جوں کے تو ہیں اور ابھی تک ان کو وہ اقتدار نہیں ملا کہ یہ عام عوام کو فیسیلیٹیٹ کر سکے ہمیں اقتدار نہ ملے آپ مسئلہ حل کر دیں دوسری چیز یہ کہ جو یہاں سے الیکٹ ہو کر آئیں گے چاہے وہ جاگردار ہو گھنڈا ہو بدماش ہو لچہ ہو لفنگا ہو جو جمہوریت کے طرز حکمرانی میں الیکٹ ہو کر آئے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو ہم چیکو سلوکیہ کے کسی ایمینے سے تو مہایدہ نہیں کریں گے بلکل بلکل جو یہاں پر الیکٹ ہو کر آئے گا اسی سے مہایدہ کریں گے نا تو الیکٹ ہو کر آنے والے چہروں میں کون ہیں کون پارٹیز ہیں ہم کہیں اور سے تو نہیں کریں گے نا تو ہم نے ان سے مہایدہ کیا ایگریمنٹ کیا اب یہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے تاریخ رقم ہو رہی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیز اسنی آرام سے چھوٹ جائے گی یا تو ہمیں فارق کر دیا جائے ختم کر دیا جائے مار دیا جائے حقوق کی بات کرنے والے لوگوں کو چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے بھی کسی بھی پارٹی کا ہو کراچی والا ہو یا حقوق کی ترسیل ممکن بنائی جائے منصفانہ حقوق ملنے چاہیے تمام لوگوں کو کراچی جیسا شہر جس آبادی کے تناسب سے ہے یہاں پر میگا سٹی ہے یہ ملٹی ایتنک سوسائٹی ہے یہاں کا ماسٹر پلان نہیں ہے ماسٹر پلان بننا بہت ضروری ہے ابھی کلک پروگرام تقریباً تین سال پہلے اس نے پورا سروے کیا اسٹروم آٹر ڈرینز کا لیکن نہیں ہوا ایک شہر کے ساتھ ادارے کام کرتے ہوں شہر کا اختیار کس کے پاس ہے کیا کیے ڈی اے ال ڈی اے ایم ڈی اے کئی ایم سی کنٹورنمنٹ ڈی سی اے سی یہ کیا ڈی ایم سیز ایک شہر کا ایک باپ ہوتا ہے تو تب ہی تو چیزیں بہتر ہوں گی ایک آکے سڑک بنوا رہا ہے دوسرا گٹر اوبلوا رہا ہے تیسرا اس سڑک کی بربادی کا سبب بن رہا ہے چوتھا کچھلاو خانے کی بات کر رہا ہے تو یہ ایک شہر کا ایک ہی ہونا چاہیے نا پورا نظام آج تک میں نے ایک اور تھی رہن بھائی sorry for interruption ابھی تک آپ نے دیکھاؤں کا traffic control پورے اب چلے میں ایک زمپل کے طور پہ آپ لوگوں کا بھی وہاں سے زمینی الیکشن میں مہید بھائی کھڑے ہو رہے ہیں ایم کے پاکستان سے ہی کھڑے ہو رہے ہیں نا وہ بھی آمی لیاقت کی سیٹ کے اوپر تو وہ ایک خاص چورنگی ہے اس کو پتہ نہیں کون سی چورنگی کہتے ہیں وہ خاص ہے یقین کر رہے ہیں میں نے ایک ایک زمپل کے طور پہ ایسے بہت ساری جگہ ہیں جگہ جگہ سے traffic آ رہی اور ایک constable ہے اس کی کون سنے گا کوئی rules and regulations ہم لوگ پتہے جو شام میں آپ نے دیکھا ہے traffic کا باہو ہے آؤٹسینڈنگ ہوتا ہے لوگ اسٹریس فول ہوں کے گھر پہنچے ہیں جنہوں نے چھ بجے اگر پانچ بجے بھی چھ بجے پہنچے ہو گئے چھ بجے پہنچے ہیں وہ رات کو نو نو بجے پہنچے ہیں ان کے پاس کیا ٹائم ہوگا کراچی والوں کو سارے ہی چرنگی گھومار ہیں اور گھوم رہے پچتر سالوں سے دوسری چیز ہے کیا ٹائمک پولیس کا اہلکار جو ہے وہ بیچارہ لیکن آپ لوگوں کی تھوڑی حکومت میں مجھے چیز ہے کہ آپ لوگوں نے ایکسٹر والینٹیئرز جو بلیک سوٹ میں ہوتے تھے جی جی وہ کرے ہوتے تھے بہت 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 ہم نے یہ کیا تھا کہ ان کی مدد اور معاونت کے لیے ہم نہیں ہیں نا ہم نے کچھ عرصے کے لیے اور اس میں ٹائمک پولیس کے دیپارٹمنٹ کے ساتھ کلائبریشن میں اختراملہ گاڑی چلانے کا انداز سے اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری اونرشپ نہیں ہے چاہے وہ پڑا لکھا آدمی ہو چاہے وہ بس درائیور ہو تارے ہاری اونرشپ باہر ملک میں دکھائی جاتی نہیں کہ انفورسمنٹ اف لاؤت ہے وہ ایک سپاہی اگر رکھتا ہے تو اس کو دوسرا کوئی باسر آدمی ہو تو دھتکار دیکھتا ہے قوانین کو فالو نہیں کرنا مکتا ہے سڑک پر ڈوجنگ کار چاہیے مجھے تمام لوگ انداز گاڑی چلانے کا انداز تو دیکھیں آپ کہ کس طرح گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں پھر دوسرا یہ ماس ٹرانزیٹ ہوتا ہے کسی بھی شہر کا ماس ٹرانزیٹ نہیں ہے یہاں پہ ماس ٹرانزیٹ کس کے باس ہونا چاہیے یہ بندر باٹ ہو رہی ہے پنگ پونگ کھیلا جا رہا ہے فیڈل گارمنٹ سندھ گارمنٹ اور لوکل گارمنٹ آپ اس میں کھیل رہے ہیں ابھی تک نہیں بنا لوکل گارمنٹ کا پارکنگ پلازا ہونے چاہیے پارکنگ پلازا ایک بنایا تھا امکم کے دور میں وہ بھی آج قبضہ ہے میرے خیال میں مجھے نہیں معلوم کیا ہوا ہے پھر جو بسوں کا سلسلہ تھا ماس ٹرانزیٹ کے حوالے سے جو گرین لائن پروجیکٹ بنا تو امکم نے نواز شریف صاحب کے دور میں ہم نے ریکویس بھیجی تھی اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کے دور میں وہ مکمل ہوا بہت عرصہ لگا اس میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا نورت آنظم آباد کے لوگوں کو خاص طور پر گرین لائن کے پروجیکٹ کی ویسے بہت مسئلہ دا اور بہت مسئلہ دا اور بر آخر وہ بن گیا لیکن اس کی منٹیننس سسٹینیبلیٹی اس کی اندر بس کی پروائیٹ کرنا اس کو بسوں کو منٹین کرنا یہ سب چیزیں چاہیے جس طرح آپ کی آبادی بڑی ہے اس طریقے سے آپ کے سرک پر ٹرائفک بھی بڑھا ہے اس ٹرائفک کو ریڈیوز کرنے کے لیے آپ کو سستی مانس ٹرانزٹ دینا ضروری ہے مانس ٹرانزٹ کا سیکیور اور چیپ پرائیس میں ہونا کی وجہ سے ٹرائفک کم ہوگا پھر جو آپ کے جو ہائی رائز بلڈنگ بنی ہے یہ اس بی سی اے کا جو حشر ہوا ہے کراچی بلڈنگ سے سندھ بلڈنگ بننے تک کا جو سفر ہے اور اس سفر کے دوران شہر کی جو تباہی ہے اس تباہی کا ایک چھوٹا سا یہ بھی ہے کہ جو ہائی رائز بننے اچھی بات ہے بننے چاہیے ہیں ان ہائی رائز بلڈنگ کے اندر کیا پارکنگ ہے کیا انہوں نے پارکنگ دی ہے کیا انہوں نے پارکنگ کا متعبادل اندر کیا ہے انفورشمنٹ ہوتی ہے اور جب تک کہ انفورشمنٹ نہ ہو کچھ چیزیں نہیں ہوتی جب یہاں پر چل چلاو کا کام چل رہا ہو تو پھر کچھ نہیں ہوگا یہ حالات اسی وجہ سے ہیں اس کی وجہ ایک اور ہے کہ جب تک کہ لوکل پولیسنگ نہیں ہوگی کسی محلے کسی یو سی کسی علاقے کا ایس اچو اس علاقے میں رہنے والا بڑھتی نہیں ہوگا تو کام سے چیزیں بہتر ہوں گی کم از کم وہ خیال کرے گا کمیونٹی پولیسنگ اس لیے تو ایم کیم کہتی آئیے کہ بھائی آپ باہر کے لوگوں کو بھی لے کر آئیں لیکن یہاں پر رہنے بسنے والا کوئی بھی شخص ہو کسی بھی زبان کا ہو لیکن کراچی کا ہو وہ اس کو بھی تو پولیس میں برتی کریں تاکہ اس کو کچھ شرم ہو ہو اس کو اس بات کا حساس ہو کہ اس کو اپنے علاقے کو بہتر حالت میں رکھنا ہے اس کا کوئی جاننے والا مل جائے گا کوئی خاندان کا جان کوئی مولنے والا مل جائے گا کوئی بات ہو جائے گی تو وہ زیادہ بہتر پر فارم کرے گا کیونکہ اس کا اسٹیک ہوگا کمیونٹی پولیسنگ نہیں ہے آپ کے آن لوکل پولیسنگ نہیں ہے اچھا کراچی کا کوئی لڑکا جا کے باہر کوئی پولیس میں برتی ہو کر دکھائے مجھے نہیں پتھارا لگا کے دکھا دے کراچی کا کوئی لڑکا جو بیروزگاری ہوئی ہے کسی اور پاکستان کے شہر میں جائے پتھارا لگا کے دکھا دے ٹھے لگا کے دکھائے نہیں تو بھائی کراچی تو سب کے لیے لیکن کراچی والوں کا کوئی بھی نہیں ہے اب یہ بولتے ہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے برا لگتا ہے برا لگتا ہے تو بھائی برا لگے ہم تو بات وہ کریں گے جس کے ایسا سہر ہیں ہماری نسلیں سہر ہیں ہمارے بچے سہر ہیں یہاں پر لڑکے سہر ہیں پڑا لکھا ایم بی اے باشنرز کی ڈگری رکھنے والا آدمی بائیکیاں چلا رہا ہے یہ شرم کی بات ہے ہم اپنے آپ کو ذمہ دار اس لیے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ج جب اس بات کی ذمہ داری لیے پٹ رہے ہیں مر رہے ہیں تو ہم ہمارے سامنے ریزلٹس آنے چاہیے انفرشنٹلی وہ ریزلٹس بھی نہیں آ رہے ہیں ہمارے سامنے تو ہم اس لیے زیادہ نالا بھی ہیں اور ہم برنگ اختبہ بھی اسی ویسے ہوتے ہیں کہ وہ ریزلٹس جو نتائج ملنے چاہیے لیکن اس بات کو تو تہہ کرنے ہیں اس کی مثال میں اس طرح دوں کہ جدو جہد کسی بھی حقوق کی وہ انس کا دورانیا کم بھی ہو سکتا ہے اور بہت لمبا ہو سکتا ہے لوگوں کو حقوق منصفانہ حقوق دلوانے کا معاملہ کئی صدیوں پر مجتمع ہو سکتا ہے لیٹسی ہم کراچی والوں کو اور پاکستانیوں کو بالعموم بالخصوص کراچی والوں کو منصفانہ حقوق کیونکہ 98 فیصد لوگ تو وہ ہیں جو کہ بیچارے نچلی سطح کے لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہو کسی بھی شہر میں رہتے ہو سپید پوری ان پر استحصال جو کر رہا ہے ان پر جو ڈومیننس کر رہا ہے وہ تو مضبوط طبقہ ہے اچھا ایسا بھی نہیں کہ مضبوط طبقے کے یا جاگردار یا کہیں پر جو کوئی انفلوینشل لوگ ہیں سارے ایسے ہیں یہ سوچ ہے بنیادی طور پر آپ نے ابھی یوز کی بات کی نا ابھی یوز جیسے ایم میں پاس بندہ بائیکیا چلا رہا ہے میں نے کتنے سارے ایسے سوشل میڈیا پر ہاتے ہیں وائرل ہوتے ہیں دوستوں نے مل کے برگرز وغیرہ کھول دی اب یہ دیکھیں ان بچاروں نے اتنی محنت سے ان کے والدین نے پڑھایا ایم میں انجینئر ڈگریوں لی اور وہ ڈگریوں ان کے کسی کام نہیں آئی اور آخر کار انہوں نے جب دیکھا کہ اتنی ان امپروائیمنٹ سے کئی جوب نہیں مل رہی تو انہوں نے اگر کبھی کب بھی بتا ہے کیا ہوتا ہے اس طرح بہت سارے لوگ ڈیسارڈ ہو جاتے ہیں کہ اگر یہی کچھ کرنا ہے تو کیا ضرورت ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کی دیکھیں محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے لیکن اگر ڈگری والا ہمارا ایک ویسٹ جائے اس نے ایک سیٹ لی میڈیکل کی کی یا انجینئر کے سیٹ ہے وہ ریزرگ ہے ہمارے لیے کاؤسٹ رکھتی ہے اس کو پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے اگر اس نے پانچ سال یا چھ سال لگا کے ایک ایم اے کی ڈگری کی ک پورا تو وہ ایک سیٹ کا زیادہ ہے نا ایک ڈاکٹر کا زیادہ ایک انجینئر کا زیادہ کیا کہتے ہیں آپ بلکل جناب ایسا ہی ہے کراچی کے اندر یا اربن سندھ کے اندر شہری سندھ کے اندر یونیورسٹیز کے قیام کی رٹ ایمکیم لگا رہی ہے نا بلکل بلکل ٹھیک ہے کال لگا رہا ہے اس کے علاوہ اور ایمکیم کو کیا جواب ملتا تھا کہ ہماری لاشوں پر سو یونیورسٹی بنے کی کیوں بھائی کراچی میں یا حیدر آباد میں یا اربن ا ایریاز میں رہنے والا بچہ نوجوان پھر اگین ضروری نہیں کہ اردو سپیکنگ کا ہو کسی بھی کمیونٹی کا ہو تو اس کا حق نہیں ہے کہ یونیورسٹی جائے یونیورسٹی سبکر ہی بن رہی ہے نا تو کیوں کورٹا کو سسسن مسلط کیا ہے تو یہ تو جان بوچ کر کسی مخصوص کمیونٹی کو مخصوص مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو دھکیلا جاتا ہے گرایا جاتا ہے ڈی مورالائز کیا جاتا ہے آئیسولیٹ کیا جاتا ہے کرمینلائز کیا جاتا ہے مارجنالائز کیا جاتا ہے تو لگتا تو یہ ہے کہ تمام چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ کمیونٹی کے اس طبقے کو مارجنالائز کر دیا جائے یہاں پر رہنے والے لوگوں کو ڈی مورالائز کر دیا جائے ان کی عزت نفس کو مجروع کر دیا جائے ان کو خوف و حراس کا شکار کر دیا جائے ان کے اندر سے لیڈرشپ کا مکلے جو کہ لیڈرشپ پاکستان کو رول کرتی تھی وہ گھروں میں بیٹھ جائیں وہ بولے کہ نئی بھائی ہم لیڈرشپ کے یا پولیٹکس منی جائیں گے کیونکہ ہمیں مار دیا جائ تو یہ تو ہو رہا ہے نا بھئی کیا ہو رہا ہے آپ کہہنا چاہتے ہیں کہ مائنس کراچی ہونا چاہیے یہ چاہ رہے ہیں مائنس کراچی کا ٹیلنٹ کو مائنس تو کر دیا گیا ہے کیا کیا گیا ہے کراچی کو تو مائنس چاہے وہ اسیمبلی سے ہو چاہے وہ لیڈرشپ سے ہو پروفشنللزم سے ہو سکاری لوگلیوں سے ہو مائنس تو کر دیا گیا اور کیا بچا کیا ہے بلکل ٹھیک بلکل ریل لگ گئی کراچی کی اور ابھی بھی اور مزید پول کھل گیا ہے کیا ہمیں معلوم نہیں ہر س کیوں بلکل ون ویک پہلے یا ون منت پہلے ہم نالے سے کچھرا نکالتے ہیں اس کا سپٹی ٹیوٹ پہلے سے چھے چھے مہینے پہلے کیوں نہیں ہو جاتا سب کو معلوم ہے اگست کے منت میں بارشیں ہوتی ہیں ایک سیزن ہے یہ پہلے سے الہام ہوتا ہے اور ہر کوئی کسی کو الیٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بارشوں کا جو ہے ایک آئے گا سپیل آئے گا اور اس طرح ہمیں نالج میں ڈالا جاتا ہے تو پھر کیوں ہماری گورنمنٹ سوئی بھی ہوتی ہے اور اتنا اتنا پانی کھڑا ہو جاتا ہے لوگ ڈسٹب ہوتے ہیں اور کتنی کتنی آبادی ابھی میں نے ویڈیوز دیکھ رہی ہے پوری پوری ایک آبادی ہے وہ آدھی ڈوب گئی ہے لوگ اتنا پریشان ان کے بچے پانی میں بہ گئے یہ ساری ویڈیوز ریل ہیں کوئی فیک نہیں ہے میں خود دیکھ کے بھی بہت کبھی کبھی ڈیسارڈ ہو جاتی ہوں کہ ہم اتنی اکیسویں دور سے آگے جا رہے ہیں اور یہ اکیسویں صدی کو ہم کروس کر رہے ہیں اور ہم کہاں کھڑیں ایسا نہیں کہ پورے ملکوں میں ورلڈ میں آتا ہے لیکن کراچی کو اور دوسرے شہروں کو دیکھا جائے تو کراچی میں ایک ایک مطلب ایک رننگ شہر ہے نا ہمارا ہماری اس میں بہت سارا جو ہے میں نہیں کہے نقصان ہے دیکھا جائے پریونیو نقصان ہے ہمارے پیسوں کا نقصان ہے تو زندگی کا نقصان ہے کتنے اس بار کتنے لوگ سمندر میں اور گٹر میں میں نے کیا بولوں یقین کرو ریل ہے جس میں ایک ماں اور بچہ نالے میں ڈوب گئے تو کم از کم اس سے پہلے اگر یہ ہو جاتا تو آج یہ زندگی کی خاص جو تعلق ہے ہمارے بہن بھائیوں کا تعلق ہے وہ ہم سے بچھڑتے نہیں یہ ریان بھائی ہر سال یہ ایک چیز ہم فیس کرتے ہیں لیکن دو چیز ہیں اس میں کب ختم ہو گیا ہے دو چیز ہیں ایک تو ٹیکنیکل ایشو ہے اور ایک دوسرا ویل کا اور بیڈ گورننس کا ایشو ہے ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کراچی کو یہ بات سمجھ لیں کہ کراچی کی سطح سمندر کے تقریباً براور ہے اور کراچی کے جو سٹروم آٹر ڈرین یعنی برساتی نالے ہیں اس کے اندر سیوریش کا پانی ڈال دیا گیا ہے کراچی میں جو ایورش بارشوں ہوتی ہیں ان بارشوں کا پانی ان نالوں میں برساتی نالوں میں سماتا نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ ماں پہ تو سیوریش کا پانی ہے سیوریش کا مطاب확 نہیں ہے اچھا سیوریش کیوں ڈالا گیا کیونکہ وہ کی بی سی اے اس بی سی اے تک تک کی سفر اس میں یہ خرابی بھی ہوئی ہے کہ جو جو سیورج کا نظام تھا برساتی نالوں میں ڈال لیا گیا گرجر نالے میں ہمارے بڑے بتاتے ہیں ہمارے نورت آزباز سے اور فیڈل بھی ایریا سے گزرتا ہے وہاں پر لڑکے آج سے تیس سال چالیس سال پہلے مچھلیاں پکڑتے تھے گرجر نالے میں اور ساتھ کیا بانی تھا آج وہاں پر دور سے بھٹک نہیں سکتا آدمی جا نہیں سکتا کچھی عبادیاں ہو گئی نالوں پر قبضے ہو گئے بہت ساری جگہوں پر انکوشمنٹ ہو گئی نالے بند کر دیئے گئے یہ تو ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے مسائل ہر سال آئیں گے تاوقتے کہ ورلڈ بینک کا کلک پروگرام بھرپور طریقے سے ایمپلیمنٹ نہ ہو جائے کیونکہ انہوں نے کئی عرب روپے دیئے ہیں سندھ گورنمنٹ کو ایمپلیمنٹیشن کے لیے دوسری چیز کیا ہوگی کہ یہ تو ٹیکنیکل ایشو اس میں سے ایک ایشو تھا پھر یہ جو پانی نکلتا ہے اس کی نکاسی ہوتی ہے سمندر میں سمندر کی بھی اپنی ایک کیپسٹی ہوتی ہے پانی کو جسپ کرنے کی پھر اس کے بعد ایک لمحہ ایسا آتا ہے دو تین گھنٹے کا کہ وہ پانی کی کو جسپ کرنے کا جو سائیکل ہوتا ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے رین وارٹر جو ہے اس کو سٹور کرنے کا دنیا بھر میں ہوتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے ہم نے تو اپنے طور پر مایکرو لیول پر کوشش کی ڈسٹک سینٹرل کے اندر ہم نے چھ ایسے پوائنٹز بنایتے جس میں شہروز کر کے ایک نوجوان ہے وہ گرین ہینڈز ویل فیر اورگنیزشن ہے نعیم صاحب ہیں نعیم قریشی صاحب ہیں انرجی اپ ڈیٹس کے ان لوگوں کی مشاورت سے اور ان لوگوں کی مدد سے اور ڈی ایم سی کے کچھ افسران کی مدد سے اور کچھ محلہ کمیٹیوں کی مدد سے ہم نے مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے پیڈز بنایا جہاں پر سیمو تھوڑ نہیں تھا چاکہ جو بورنگ کا پانی ہے جو ڈیر سو فٹ پر چلا گیا وہ پہمس کم اس کا لیول بہتر ہو جائے تو وہاں پر پانی سٹور کر کے اب یہ چھوٹے پہمانے پر اچھا چلے یہ تو ہو گیا اب مجھے بتائیں آپ کو کیا فیوچر پلین آپ کا کیا ہے اگر آپ اقتدار میں الیکشن میں آپ کو کچھ نظر آتا ہے کہ ہم واقعی میں ایک زبردست ہم ون کر جائیں گے اور اچھے اقتدار میں آگے پریزنٹ ہوں گے تو آپ کا فیوچر پلین لوگوں کے لیے شورٹ ٹرم میں بتا رہی ہے کیا ہے اینکیوم کا مینفیسٹو بہت ہی واضح اینکیوم چاہتی ہے کہ جی ڈی پی کا فائف پرشنٹ جس طرح دنیا کے کسی بھی ترخیہ آفتہ ملک میں ہوتا ہے ایڈوکیشن کو مختص ہیا جائے پاکستان میں جی ڈی پی کا فائف پرشنٹ مختص ہونا چاہیے اسی طرح ہم لینڈ ری فارمشن کی بات کرتے ہیں ہم ایڈمیسٹریٹیو یونٹس کی بھی بات کرتے ہیں غیر لسانی بنیادوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کیا جائے اس ٹیکس نیٹ کو اربن ایریاز کے اوپر مسلط کرنے کے بجائے ایکسپینڈ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں نہیں کر رہے ہیں ہم کوٹا سسٹم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کراچی کا نوجوان جو کراچی کا سٹیک ہولڈر ہو کسی بھی زبان کا ہو وہ کوٹے کی زد میں آ کر وہ ٹیلنٹ سے محروم ہو جاتا ہے وہ میرٹ کا قتل ہے وہ ختم کیا جائے یہاں پر جوب اپرچونٹیز کرنے کے حوالے سے سرکاری نوکریوں میں برابری کا حصہ دیا جائے سینسس کے حوالے سے ہم مستقل بات کریں کہ کراچی کو صحیح گنا جائے اور ڈیل نیمیٹیشن کی جائے کراچی کی ایک یوسی جو ہے وہ ڈیڑھ لاک افراد پر بلفرز مشتمل ہے تو کسی سندھ کے دیگر جگہوں پر وہ بیسزار کے اوپر ہے بھائی کیوں ہے اسی ڈسکریمیشن یہاں سے تو تین یوسی ہیں چار یوسیاں بن جائیں گی آپ نے کیوں یہ کیسوی بنائی پھر دوسری چیز یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے وہ تمام پولٹیکل لوگ جو خاص طور پر ایمکی ایم کے بطن سے نکلے ہیں سب کو کنسنسز ڈیولپ کرنے ہوں گے پوائنٹ آف کومن انٹرسٹ بنانا ہوگا آپ اس کی یہ تگو دو ختم کرنی ہوگی اور ایمکی ایم کا جو بنیادی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بالعموم بالخصوص کراچی میں رہنے والوں کے لیے استحقام میں پاکستان کے لیے مل کر کام کرنا بہت ضروری ہے ونہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی اس طرح آپ نہیں کر سکیں گے اور آپ کو فورٹین اگرز بھی مبارک ہو اور میری طرف سے بیسٹ وشیس کہ اللہ پاک آپ اگر آپ کی سوچ اچھی ہے تو اللہ پاک آپ کو کامیابیاں دے لیٹس سی ہم لوگ یہی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں جس کی بھی دور حکومت آئے جو بھی اقتدار میں آئے وہ ہمارے عوام کے لیے بہتر پوزیٹیو سوچیں اور آگے آسانیاں ہو یہاں پر بزنس ہو لوگ کوئی بھی بے روزگار نہ ہو اوبرتے سورج کی طرح اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ